موسیقی 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 بلکل آپ کو یہ کہنا چاہتے ہوں اللہ کو غواء بنا کے وہ پاکستان کے عوام کے حالات سے بے خبر ہے وہ ان علاقوں کو جانتے ہی نہیں جہاں مشکلات ہیں جہاں لوگ پانی کے ایک ایک گھونٹ کو ترستے ہیں اور تحمیلوں سفر کرتی ہیں کہ صرف اپنے بچوں کے حالت میں پانی کا ایک گھونٹ ہدا تے جہاں اس سروتی کے اندر وہ کشمیر ہو چتران ہو گلگپ ہو سورٹو ہو ان علاقوں کے اندر خیموں میں لوگ رہ رہے ہیں کشمیر کے بعد تو یہ کہتے ہیں بہت بڑی بات تھی کشمیر سے جو پنٹیس سال پہلے محاضرین آئے آگ بھی وہ خیموں میں رہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پراہ انسان پانڈیشن کے سارے آپریشن کو کنٹرول کر لیں گے ہم ان کی ایمبلنسز کو تحویل میں لیں گے یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں ہمیں خوشی ہوتی یہ ہماری ایمبلنسز کو تحویل میں لینے سے پہلے بات کرنے کی وجہے یہ یہ کرتے ہیں کہ جو حکومت کے پاس ہم پر لقصدیشن وہ جنا دیتے ہیں آگ پاکستان کے درجلوں نہیں اس سے زیادہ علاقے جہاں حکومت پاکستان کی کوئی ایمبلنس نہیں ہے یہ بھلوچستان کے اندر جائیں حکومتنا کی چیز نہیں ہے اور جو حکمران ہم پر پابندی کی بات کرتے ہیں یہ بھلوچستان میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں یہ اپر پابندی ہے یہ دلتے ہیں یہ وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں ان میں کوئی ہے ہمیں کہتے ہیں تم بھلوچستان میں کس طرح پہنچتے ہو اور بھائیو ہم بھلوچستان میں اپنی جانوں پر کھیل کے جاتے ہیں ہم اپنی جان کو اپنی حضیلی پر رکھ کے جاتے ہیں اور جا کے انحمد اللہ وہاں کام کیا اور اس کام کا نتیجہ اللہ تعالی نے آج یہ دیا اور کل تک جو پاکستان کے خلاف نصرت لے کے کھڑے تھے جو علیہ کی پسط کہلاتے تھے جو پاکستان سے آگاتی کی بات کرتے تھے جہاں پاکستان کو گالی نہیں جاتی تھی آج وہ نوجوان پاکستان میں آ چکے ہیں وہ قومی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں انہوں نے بندوق کے گرا کے پاکستان کے پنچے ہوتھائے ہیں یہ جرم ہے پراہن سالک فاؤنڈیشن کا کہ جہاں پانی نہیں ملتا تھا آج وہاں کمیں کھوتے اور کموں کے ساتھ ساتھ شمسی طوانائی سے سولنر ٹیپنالوجی سے کیوں پر لگائیں اور جس تھرپاسگر میں ایک دانہ گنڈم نہیں تھا کہت سے پچھے مرکے سے پینے کے پانی کو لوگ سسکتے تھے کبھی دمائی نہیں رہتی تھی آج اس تھرپاسگر میں ہوسپیکل بنے آج اس تھرپاسگر میں سکول کھول لے گئے آج اس تھرپاسگر میں پینے کا پانی آم ہوا اور پندرہ لاکھ کی آبادی میں پانچ لاکھ لوگ وہ ہے تھرپاسگر کے جو پراہ انسانیت کے منصوبوں سے آگے پانی سیتے ہیں گھروں میں ہینڈ پاپ لگے مسکلوں کے اندر سودر آیا روح دی آئی اندھیروں کے اندر اور جہاں زراد کا تصور نہیں تھا جانور مردے تھے گھاس نہیں تھا آج اس تھرپاسگر میں گندو مکتی ہے اس میں باجنا ہوتا ہے اس میں سبگیاں ہوتی ہیں اس تھرپاسگر میں پھول چھلے یہ ہمارا جرم ہے اور پاکیتان میں سولہ لاکھ مریض ہر سال یہ دو ہزار سترہ کا سال گزرا سولہ لاکھ مریضوں کا مختلاج ہوا دو سو پچاس سے زیادہ میڈیکل سینٹر بارہ ہمارے ہسپیٹل تین سو سے زیادہ ایمبرنسز ستر شہروں میں خدمت سن انجام دے رہی ہے اور پاکیتان کی حکومت کے پاس کوئی میکنیزم نہیں ہے کہ یہ کسی میت کو گھر میں چھوڑ کے ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں بتائیں یہ کسی زخمی کو ہسپیٹل تو لاسکتے ہیں ہسپیٹل سے ڈسٹارڈ پیشن کو گھر میں چھوڑ کے ہیں کہ ان کے پاس نظام نہیں ہے اگر یہ نظام ہوتا تو پاکیتان میں پریویٹ ایمبرنسز نہیں ہوتی اور لوگ تو پیسے دے کے ایمبرنسز ہائل کرتے ہیں ہم تو متخدمت کر رہے تھے ہم تو جا کے کھانے کھلا رہے ہیں دستہ کھان لگا رہے ہیں لگر ان کو منظور نہیں ہے اس میو ہسپیٹل میں ابھی چلے جائیں ایک ایک بیڈ کے اوپر تین تین پیشنٹ ہیں اسی کانیالوجی کے ہسپیٹل میں ابھی چلے جائیں آج انجیو گرافی کے لیے بندہ داخل ہوتا ہے دیر سال تک دیر سال تک اس کی باری نہیں آتی یہ حکومت پاکیتان کے سہل کے منصوبے پرائیوٹ ایڈیوکیشن ہے پرائیوٹ ہیلس سسٹم ہے اور یہ تو سرکاری ہسپالوں کو پرائیوٹ کرنے جارہے مگر ان کو حکومت پاکیتان کے عوام سے خرص نہیں ہے ان کے اپنے مسئلے ہیں کیونکہ ان کے بچوں کی تعلیم امریکہ میں ہے ان کے گھر والوں کا علاج لندن میں ہے ان کی جائداتیں بیروم ملک ہیں پاکیتان کے عوام کا کیا کرنا رات کو بارہ وجہ میرے گھر کے باہر ایک بچہ گزرتا ہے جو کہتا ہے گھرم انڈے خرید ہو وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں گھر میں بیمار ہے اس کا باپ خیم ہو چکا وہ صبح کو اٹھتا ہے کسی پنسر والی دکان پر جاتا ہے وہ دانے بھونتے وہ کچھلے سے بستناش کرتا ہے وہ رونی چن کے گزارہ کرتے ہیں کہ کون سی آئیگل سیٹ پر بیش کرنا چاہتے ہیں ہم فراہ انسانیت کو تحلیل میں لے لیں گے اور پہلے یہ انڈے بیشتے بچوں کو سبھال لو یہ کھرات کے دکانوں پر کھڑے ہوئے بچوں کو سبھال لو اور یہ ایٹوں کے بٹوں پر کام کرنے والے ملدور بچوں کو سبھال لو اور بیوہ آورتیں جو اس سرکوں کے اوپر بھیگ مالتی پہلے ان کو سبھال لو پھر فراہ انسانیت کو سبھال لے نہ فراہ انسانیت کو ان کو سبھال لے ہوئے یہ دعائیں لیتے ہیں لوگوں کی پورے سطرال میں تمہارے پاس ایک سی بی سکین مشین نہیں ہے پورے زیانت میں تمہارے پاس ایک ایک سری کی مشین نہیں ہے میں دعوے سے کہتا ہوں وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بیان دینے اندرس بات ہے ہندوستان کی دوست کی نبالی اندرس بات ہے تمہارے پاس انسلسکچت کی ہے تمہارے پاس سسٹم کی ہے اور چھاریس ہزار سکول ہیں پورے بلک کے اندر جو بزار پھلنگے موجود ہیں ان میں اُسطاد موجود نہیں ہے ہزاروں سکول تم نے سندھ میں جنوبی پنجاب میں بھلوچستان میں ٹھیکے پہ دے دیئے میں نام نہیں لیتا تم جانتے ہو حکومتوں تم نے کم کو ٹھیکے پہ دیئے ایک ڈاکٹر چھے ہسپیٹلز کو سبھالتا ہے ایک دن میں ایک اور پانچ دسپینسر کلتے ہیں یہ توہرے ستکاری اسطالوں کے حال ہیں تو اس کیفیت میں جب بہت ہوتا کام کریں زلزلے آرے تو پہنے کون پہنچے خیلات میں لوگ روپے تو پہنے کون پہنچے یہ شرم ہے ہمارے کہ ہم روپے لوگوں کو نکال لیں کام کی زمین پر جب لوگ بھاگتے ہو تو ہم لوگوں کی مدد کو پہنچیں ہم مجدیں اٹھا کے ان کو غسل دے کے دفن کریں ہم مریضوں کی آیادت کریں ہم بھوکوں کو کھانا کھنائیں یہ شرم ہے اور اگر یہ شرم ہے تو یہ شرم میرے اللہ نے ہمیں قائد کہہ کرو یہ شرم ہے اگر یہ گناہ ہے اور یہ ہم گناہ نہیں یہ تو میرے نبی کی صیرت ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں تم لاکھ چاہو تم پابنسیاں نہیں لگا سکتے یہ اللہ کا دین ہے یہ حقوق العباد ہے ہم بجاہ ناتے رہیں گے باقی نہیں تم چندائی کتھا نہیں کرنے لوگے اور چندائی کتھا کرنے والے یہی لوگ ہیں ہم کون سے پہنے جاتے ٹیکسیوں سے پیسے لیتے تھے بڑے بڑے مل آنڈروں سے پیسے لیتے تھے ہم تو ایک ایک بٹھی گندوں جمع کرتے ہیں ہم تو دس دس پانچ پانچ روپے مسجدوں کے باہر کھڑے ہوکے جمع کرتے ہیں ہم تو ست کے خیرات دیکھتے ہیں اللہ کی توبیت سے وہ لوگ گئیں گے زکاة دینا فرد ہے اور لوگ تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میرا اببہ فوت ہو گیا ایک اس کے نام پہ کون بنا دو لوگ اپنے ماں باپ کے پچشش کے لیے دھرپا کرنے کون کھو ہم نے تو سیاسی کام نہیں کیے ہم نے یہ دین سمجھ نہیں کیا اور کٹے رہیں گے اور سیاسی کام وہ ہوتے ہیں جب کیمرے آتے ہیں تو ست کچھ ہوتا ہے جب کیمرے چلے جاتے ہیں خدمت کتے کام ہمیں یاد ہے دو ہزار پانچ کے دلزرے میں سب سے بڑی رکاوٹ حکمران تھے کیونکہ حکمرانوں نے آنا ہے کوئی موو نہیں کر سکتا کوئی میڈیکل کینپ نہیں لگتا کوئی پہنچ نہیں سکتا اور مگر انشاءاللہ چطرال کے پہاڑوں سے لے کے مسلمان سے پوچھنا کبھی مذہب کا نہیں پوچھا کبھی کسی کی سیاسی مبتگی کا نہیں پوچھا کبھی کسی کے رنگ نسل کا نہیں پوچھا اور انسانیت کے حوالے سے خدمت کی ہے مسلمانوں کی خدمت کی کہ تھرپارکر کے ہندووں کی جائیں آئے تھرپارکر میں جا کے دیکھیں جتنے مسلمان ہیں اتنے ہندو ہیں اور جہاں مسلمانوں کے گوٹھوں میں کوئے ہوں گے ایسے کوئے کن کے پاس ہوں گے ہندووں کے گوٹوں میں بوئے بنے ہیں اور ان کو راشن ملا ہے اور ہمارے سکولوں کے اندر تھرپارکر میں ہندووں کے بچے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ انسانیت کے لوگیں کبھی کسی کے مذہب کی بات نہیں کی کبھی کسی کے صدقے کی بات نہیں کی پاکستان کو متحق کیا ہے پاکستان کو مستحق کیا ہے اور جو پاکستان کے دشمن تھے میری بات ہمائنے والے سمجھتے ہیں چطرال گلگل سے لے کے تھرپارکر فلوچستان تک آج اس خدمت کی برا سے ان کو اس دیر سے نکال دیا ہے اور کیوں ملی کی پریشان ہیں دو ہزار پانچ میں پریشان تھے جب انہوں نے جماعت دعویٰ کا کام دیکھا پہالوں پہ جا کے جماعت دعویٰ پہ پابندی لگا دی اور لگا دی پابندی اللہ کا شکر ہے تیرہ سال کے بعد یہ جماعت دعویٰ پہلے سے زیادہ کھڑی اور دو ہزار دس میں انہوں نے فراہ انسانیت کا کام چھناپوں میں دیکھا چیخ کے گئے جا کے پابندی لگائی مجھ پہ پابندی لگائی پراہ انسانیت پہ اور حد آنے والا دن پہلے سے زیادہ بہتر ہوا الحمدللہ کیوں تم اور پابندیاں لگوالو اللہ تعالیٰ ترقی پہلے سے زیادہ دے گا کیونکہ یہ کام زمین پہ نہیں چلتا یہ تائد اور حمایت کہاں سے آتی ہے انشاءاللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں جتے چلے جائیں گے